بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے ہنجی تو میں آج بنانے لگی ہوں چکن میکرونی جس کی کی ریسی بھی بہت زیادہ آسان ہے اور آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو بہت ہی انجائے کریں گے جی تو میں نے ایک لکٹر پانی لے لیا تھا اس میں میں نے سالٹ اور آئل شامل کر دیا تھا اب میں اس میں میکرونی ڈالنے لگی ہوں بوائل ہو گیا تھا اچھی طرح سے تو میں نے اس میں میکرونی ایڈ کیا میکرونی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو بوائل کر لوں گی سیونٹو ایٹ منٹس کی ٹائمنگ تھی لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ بوائل گیا تھا تاکہ یہ کچھی نہ رہ جائے اور اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا زیادہ سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سکتے ہیں ایٹس اپ ٹو یو اس کو بوائل کرنے کے بعد درین کر لیں گے اس کا پانی اور اس کو ایک دفعہ ٹھنڈے پانی سے دھولیں گے تاکہ یہ جہانا پس میں چکے نہیں اور پھر ہم آئل لگا کے چھوڑ دیں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں انگریڈینٹس جو کہ ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں میکرونی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا اس کے لئے میں نے سبزیں کاٹ لیا اور کچھ مسالہ جاتے ہیں میکرونی میں نے بوائل کر کے اور اس کو ڈرین کر کے رکھ لیا تو اب ہے آپ کو انگریڈینٹس دکھانے کی انگریڈینٹس میں میں نے سبزیں کاٹ کر رکھ لیا کیابیچ میں نے لیا ون کپ کیرٹ بھی ون کپ اور چکن شٹیٹ کر کے رکھ لیا کیپسی کم ہے وہ میں نے ہاف کپ لیا چلی ساوس میں نے لیا ہے توٹیبل سپون ونگر لیا ہے توٹیبل سپون ونگر لیا ہے بلیک پیپر آپ اپنی نظی کے مطابق لے سکتے ہیں اور تکہ مسالہ لیا ہے میں تھوڑا سا اور تھوڑا سا سالٹ اور میں نے گارلک کیچپ لے لیا ہے گارلک چیلی کیچپ اب باری ہے ان کو سب کو پکانے کی تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا اویل لے لیا ہے اس میں میں نے لسن ہو رہا ترک تھوڑا سا سوٹے کرنے لگی ہوں اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی زیادہ پسند کرتے ہیں میں نے اسے فلیور کیلئے ایڈ کیا ہے مجھے بہت زیادہ نہیں اچھا لگتا آپ لوگ بھی اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو سوٹے کرنے لگی ہوں جیسے یہ تھوڑا سا کلر اپنا چینج کرنے لگے گا تو ہم اس میں سب سے ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ میں اس میں کارن ڈالوں گی جو کہ بائل ہو رہے تھے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکی ان پر ہم اس میں شامل کریں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گی میں نے کارن نکال کر فریز کر لیا تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی ان اس دن کی ویڈیو اس کو فریز کر لیا تھا میں جب بھی میرے اسے کی بائل کر کرویا اسے شامل کر لیتا ہوں کین والے کارن ملتی ہیں سویٹ کارن وہ میرے اسے نہیں کیے میرے گھر میں اپنے خود ہی نکال کر رکھے تھے اور وہ ہی بائل کر کری ہوں ہم نے اس میں کیریٹ ایڈ کر دیا کیریٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے ساٹ اے کرنے لگی ہوں سخت رائے جاتی ہے میں اس کو بہت زیادہ پکاؤں گی نہیں اس کا کلر نہیں چینج ہوگا کیونکہ اس کا کلر اگر چینج ہو گیا تو اس اچھا نہیں آئے گا اب میں نے اس میں جو ہے وہ کیا سوری چھملا میری چیٹ کر دی ہے چھملا میری چیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کیبیج بھی آئیڈ کر دیں گے کیونکہ بہت کم ٹائم لے تھی اور فوراں سے سوفٹ جاتی ہے تو اس لئے میں نے جو چکن جو ہے وہ پوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا اس کا میرے پاس ٹاک پڑا تھا وہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اگر آپ لوگ چکن فرائے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے چکن بوائل کر کے لیکھے تو اب اس کا ٹاک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں تھوڑا سا میں نے تقریباً کارٹری کپ سے بھی کم ایڈ کیا ہے سوری ہاف کپ سے بھی کم ایڈ کیا تھا تو آپ لوگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے اچھے ترکی سے مکس کر لیں اور آنچ تھوڑی تیز رکھیں نیچے تاکہ میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھیں تاکہ سبزیں جو ہے وہ نون سٹک ہے تو اس میں سبزیں آپ کی لگیں گی نہیں نیچے لیکن آپ لوگ پھر بھی دھیان رکھیں کہ سبزیں زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں تھوڑی سی میں نے اس میں اور جو ہے وہ سٹاک ایڈ کی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے یہ جلد ہی اس میں جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ انہینس کر دے گا اس کے بعد اب ہم اس میں کیابیج ایڈ کریں گے کیابیج کے ساتھ ہی کیابیج ایڈ کرتے ہی ہم لوگ اس میں پہ چکن جو شٹو ایڈ کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے پہ بھی جانبیج ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک چی طرح سے مکس کرنے لگی ہوں جب یہ سوٹے ہو جائیں گے تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ہنجی تو کہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہم سوٹے کریں گے فورن ہی ہم ٹرڈیل چکن اس میں ایڈ کر دیں گے آپ لوگ فائی چکن بھی یوز کر سکتے ہیں پہ میں نے چکن جو ہے وہ پال کر کے شٹو ایڈ کر لیا تھا اور اس کا سٹاپ بس آپ میں یوز کر لیا ہے میں نے چکنیں اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا اس کو سوٹے کریں گے اور پھر ہم اس میں ہمارے پاس سوٹے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سوٹے کریں گے میری اور بھی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں آپ رکھ دیکھ سکتے ہیں فش کی ہے سوپ کی ہے سٹیوں کے لئے کے سوٹے ہیں دیر میں تو میں نے اس میں ڈالیا ہے کیچپ سویا ساؤس سرک کا چلی ساؤس جو کہ میں نے سارا انگرینٹس دکھاے تھے وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور کیچپ بھی ڈال دیں گے کیچپ ڈالنے کے بعد ہم اس کچی طرح سے مکس کر لیں گے چارٹ مسالہ جو ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ای تینک میرا کیمورہ آف ہو گیا تھا جہاں میں نے اس میں سپائسیز ڈالی ہے میں نے سپائسیز کی مقدار بھی آپ کو بتا دی تھی اگر آپ کو تھوڑا سا مسالہ کم لگتا ہے آپ کو زیادہ سپائسی دینا چاہتے ہیں تو آپ دک کا مسالہ زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر بلیک پیپر کی مقدار آپ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے میکرونی ایڈ کر دیں گے سوڑی سپائسیز کی ٹائم پر میرا جو کیمرا بند ہو گیا تھا میرے جو سپائسیز آپ کو دکھائی ہیں وہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دی جتنی آپ کو مقدار دکھائی ہے اتنی ہی ایڈ کی تھی اس سے زیادہ ایڈ نہیں کی ہے آپ اینڈ پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں میکرونی ڈالنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا کچھ بھی کم لگتا ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں انہیں بہت زیادہ سپائسی نہیں بنائی تھی آپ ابھی سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مقدار جو ہے بہت سی زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو چی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ چھوڑوں گی تاکہ اس کا جو فلیور ہے سبزیوں کا اور میکرونی کا وہ مکس ہو جائے اور بہت ہی اچھا فلیور آئی تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہاں جی تو میں اس میں کارن ایڈ کروں گی تھوڑی سی بلیک پیپر میں نے پھر سے ایڈ کی تھی اوپر سے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مسالہ کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر اوپر سے ایڈ کر دی تھی اگر آپ بلیک پیپر اس ٹائم میں نہیں بھی ڈالنا چاہتے جب آپ نے باقی مسالہ جاتھ ڈالیں تو آپ اس ٹائم میں بلیک پیپر ڈال کے اس کو چی طریق سے مکس کر سکتے ہیں تاکہ جو میکرونی ہیں اس پہ بھی جو سپائسیز ہیں ان کا ٹیسٹ آجے جب آپ اس کو تھوڑا سا دم دیں گے اس پائنٹ پر آ کر تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ سبزیوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ تھوڑتے دم مٹھا رہے گی اچھے تیسے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑتے دم پر چھوڑ دیا تھا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن جو کہ میں نے گھر پر بوائل کیے تھے وہ کارن میں اس میں ایڈ کر دوں گی پر کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے چی طرح سے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ کارن ڈالنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ اس کو پکانا چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی بوائل ہے یہ میں نے اس کے اندر کارن ڈال دی ہیں تو اب ہم اس کو چی طرح کیسے مکس کر لیں گے اور سرف کر دیں گے تو گرین چیلی میں نے تھوڑی سی کارٹ کے رکھ لی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے یہ بہت تیز والی نہیں ہے لائٹ والی ہے تو آپ اس کو کارٹ کے آرام سے اس میں ڈال کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو یہ آپ نہیں ایڈ کریں اگر آپ کے گھر میں گرین چیلی سب کھاتے ہیں اور پسند کی جاتی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چی طرح سے مکس کر لیں گے گرین چیلی میں نے اس میں اس لئے ڈالیا تھا کہ اس کا جو فریور ہے وہ خراب نہ ہو اور یہ بہت زیادہ پکے نہیں اس کے بعد ہم اس کو فوراں ہی نکال لیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے ہم جی تو میں میکرونی ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں تو جی جی گرم گرم میکرونی ریڈی ہے اپنے گرمی بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں اور میں سے اس میں ایڈ نہیں کیا جاتے لیکن یہ اپشنل ہیں اگر آپ لوگ کو پسند آتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہم جی تو میرے میکرونی ریڈی ہے پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند نہ ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں موسیقا